اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا ولوگ آپ لوگوں کو بہت انٹرسٹنگ بہت مزے کا دیکھنے کو ملے گا یہاں پر میں نے رایان کی ویڈیو بھی بنایتی رایان سو رہا تھا اتنا اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے اور آج سی رایان کا سامنے کیشن بھی سٹارٹ ہو گیا تو میں نے اسی لیٹ کافی ہو گیا تو میں نے جگایا نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بچے اسکول جاتے ہیں تو ریگلر صبح میں جاگ رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے میں نے آج اس کو جگایا نہیں تھا میں نے کہا چلے چل کر رہے یہ بھی کیونکہ سامنے کیشن سٹارٹ ہو گیا اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں آج ہمارے گھر میں کون آنے والا ہے اور آج کا نا بلاغ بھی بہت مزیک ہونے والا ہے کیونکہ آج کی بلاغ میں نا میں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹس جو تھے نا وہ سارے ایڈ کیے ہیں اور بس یہ مارننگ کا ٹائم تھا اتنے میں کام کر رہی تھی میں مصروف تھی اور اتنے میرا آیان بھی جا گیا تھا تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ آج میں نے برگر کھانا ہے کیونکہ سکول جاتا ہے نا تو سکول جانے والے بچے جو ہوتے وہ ٹھیک سے ناشتہ وغیرہ نہیں کرتے تو آج یہ آف تھا تو اس نے مجھے کہا ممہ میں نے برگر کھانا ہے تو آج میں نے اسے برگر بنا دیا تھا اور اس کی میں نے جو ڈیٹیل ریسپی تھے آپ نے ہوں سے نہیں کی کیونکہ میں نے بس جلدی جلدی سے اس کا ناشتہ ریڈی کیا تھا اور اس کے لیے برگر بنایا تھا اور ڈیٹیل ریسپی نہیں ریکارڈ کی میں نے وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ٹائم کروں گی کیونکہ بس اس ناشتہ وغیرہ کرواری تھی آپ لوگوں کو بتا ہے جب بچے جاگ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب بچوں کا ادھاں موتا ہے وہ تو آپ لوگوں کو بتا ہے بس یہ اس ناشتہ وغیرہ کروا کے فارغو اتلی کچھ گھر کے کام وغیرہ تھے وہ کر رہی تھی ان سے فارغو اتلی یامپیس کی یہ دیکھیں چیزیں آگئی تھی کھانے پینے کی تو میں اس کی چیزوں کی نا تھوڑیسی میں نے ویڈیو بنائی دیکھیں آج کل اتنی بچوں کی چیزیں ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ برگر جالی تھی تو میں دیکھ رہی تھی اس کو بلکل برگر فارم میں دیا ہوا تھا اور میں نے کہا ہم لوگ بس یہاں پہ بیٹھے ہوا تھے تو یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو پیچھے بلوگ میں بتایا نا کسی نے آنا تھا تو میری سسٹر نے آنا تھا یہاں پہ سسٹر بھی آگئی تھی اور بس ہم لوگ لگے ہوئے تھے اتنے میں سسٹر آگئی تھی کیونکہ سسٹر اس لیے آئی تھی رائیان کی بہت زیادہ بانڈنگ ہے سسٹر کے ساتھ رائیان کے سمروکیشن سٹارٹ ہوئے ہیں اس سے پہلے اس کے بھی ہو گئے تھے کالیج سے اس کی آف ہو گیا تھا لیکن وہ اتنے دن سے آ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کے تو پہلے کافی دن ہو گیا تھا تو اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ رائیان سکول جا رہا تھا اور پھر جب وہ آ جاتی ہے تو پھر بس اس کے ساتھ مل کے کہتا ہے مومہ میں نے سکول نہیں جانا اس طرح سے پڑھنے میں دن نہیں لگاتا تو اس لیے وہ رکی ہوئی تھی کہ اس کی بھی سٹارٹ ہو جائے سمروکیشن تو میں آپ پہ پھی پھیر آوں گی تو یہاں پہ پھر بس وہ آ گئی تھی اور رات کا ٹائم تا آپ نے دیکھا ہے بھر میں نے کوئی زیادہ بلوگ نہیں بنایا تھا رات میں بس ہم لوگوں نے اسی آن کیا روم میں اور بس ہم لوگوں نے سسٹر اور میری بس ڈرامے وغیرہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے اور باتیں وغیرہ کر رہے تھے بس یہاں ہی تک کا رات کا بلوگ تھا یہ نیکسٹ مارننگ تھی یہاں پہ میں سینڈوچ بنایا تھے کیونکہ سسٹر بھی سینڈوچ بہت شوق سے کھاتی ہے اور رایان بھی بہت شوق سے کھاتا ہے تو میں ان لوگوں کے لیے سینڈوچ بنایا تھے صبح تو یہاں پہ یہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے اور یہ دیکھیں ایک بائٹ مجھ سے لے رہا ہے اور ایک اپنینا خالہ سے لے رہا ہے اور یہ جو اس کے خالہ ہے نا بس بہت زیادہ ان دونوں کی بانڈنگ بہت دوستی ہیں ان دونوں کی نا ایک دوسرے کے بغیرہ نہیں رہتے اس کے بھی جیسے ویکیشن سٹارٹ ہوا ہے تو وہ آگئی اس کے بھی ہوا ہے تو یہ کہہ رہا تھا کہ مام آنتی کو بلالیں تو میں نے پھر اسے بلالیا اس نے تو پہلے ہی آنا تھا لیکن اسی وجہ سے نہیں آ پا رہی تھی اور بس یہ آج کے ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے مارکیٹ جانا تھا سسٹر جیسی آتی ہے نا تو بس پھر میں مارکیٹ وغیرہ جاتی ہوں ضرور جاتی ہوں کیونکہ ایسے تو میں کیلے ہوتی ہوں اور آپ کو پتہ کیلے بندی کا دل نہیں جاتا کہاں باہر نکلے آج کر ویسے اتنی گرمی ہے اور پھر دوسرا یہ کہ میرے ساتھ رائیان بھی ہے تو اس وجہ سے پھر تھوڑا سمجھی یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ سسٹر وغیرہ آج ہے تو پھر میں مارکیٹ جاؤں کیونکہ ہیلپ ہو جاتی ہے رائیان کیلئے رائیان کو بھی دیکھ لیتی ہے اور پھر دوسرا ہم لوگ ذرا یہ کہ چیزیں جو لینی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ذرا نہ بات کر کے لے لیتے ہیں ایک دوسرے کے ہیلپ ہو جاتی ہے آپ پھر یہاں سے مارکیٹ سے آ گئے تھے اور باقی جو چیزیں تھیں وہ سپرائز ہیں میں پھر آپ کو نیکسٹ فلوگ میں دکھاؤں گی اور یہاں پہ کچھ کھانے کی گھر کی چیزیں تھیں وہ ہم لوگ لے آئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگ بس گھر میں پہنچ گئے تھے اور یار اتنی گرمی اتنی گرمی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور پھر جب آپ نے ایک ابائیہ بین کے باہر جانا ہوتا ہے اللہ ہی معاف کرے میں کہتا ہوں بہت اللہ ہی معاف کرے ابائیہ وغیرہ پہنے ہیں اور پھر گھر آئیں تو بس جی کپڑے پورے گلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد تو دل جاتا ہے کہ نا بس میرا تو دل جاتا ہے اور اتنا میرے زیادہ سر میں در دو رہا تھا گرمی کی وجہ سے پھر بچاری سسٹر جو ہے اس نے یہ ساری چیزیں وغیرہ سمیٹی میں نے کہا چلو میں میں نے کہا میں نے بیٹھ کے نا میں موبائل پکڑوں گی اور میں بیٹھ کے ویڈیو بناؤں گی اور بچاری ہے نا ساری چیزیں سمیٹی اور وہ اس نے رکھی اور یہاں پہ وہ چیزیں وغیرہ سمیٹری تھی اور یہاں پہ یہ میں چیزیں وغیرہ کٹنگ وغیرہ کرنی تھی کیونکہ میں نے نہ ہزبر نے کہا تھا چائنیز رائز بنائیں تو میں نے چائنیز رائز بنانتے کوئی چیزیں اس کی لے کر آئی تھی اور باقی چیزیں وغیرہ سمیٹ رہی تھی اور یہاں بھی سسٹرہ میری بچاری نے چائے مجھے بنا کر دی کیونکہ میرے سب میں تنا زیادہ درد ہو رہا تھا گرمی کی وجہ سے اور اس نے کہا جلو آپ ہی اب میں نہ چائے بناتی ہیں تو میں نے اسے کہا ایک کپ مجھے چائے بنا دو اس نے اپنی اور میری چائے بنائی اور ساتھ میں رائیان کے لیے بسکٹ وغیرہ ہم لوگوں نے رکھے رائیان بسکٹ وغیرہ کھا رہا تھا اور ہمارے ساتھ یہ بھی کیا تھا کہہ رہا ہے ممہ اتنی گرمی ہم لوگوں نے آتے ایسی آن کیا اور پھر روم میں بیٹھ گئے یار آج کل تو بس یہ ہے کہ ایسی 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 بس گرمی 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 اور ایسی ہونا چاہیے بس بیٹھ جو گرمی سے باہر سی آؤ تو اتنا ہوتا ہے کہ شام بھی ہو جاتی نا اس کی باوجود بھی ہوا کے اندر اتنی تپش ہوتی اتنی تپش ہوتی ہے کہ بس نہ دل چاہتے یا تو نہ ہاتے رو کیا تو ایسی میں بیٹھ جو یا تو تھنڈا تھنڈا کھاتے رو یہی سب کو چل رہا ہے اور آپ لوگ بھی بتائیں گا آپ لوگ کس کس شہروں سے اور آپ لوگوں کی گرمی کیسی ہے یہاں پہ تو کراچی میں گرمی نہ حد کر دی ہے بہت ہی زیادہ گرمی ہے اور ابھی تو نیکسٹ منت اس سے نیکسٹ منت اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہاں پہ بس ہم لوگوں کی چائے سٹارٹ ہو گئی تھی شکر ہے کہ سسٹا نے جد جدی جدی چائے بنا دی تھی اور ہم لوگ نے چائے پی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے سموسے رول وغیرہ لائی تھی میں رول لائی تھی اور رول بغیرہ ہم لوگوں نے کھائے تھے اور یہ رائیان کے لئے بسکٹ تھے اور بس ہم لوگ تھک گئے تھے اور بس ہم لوگ یہاں پہ کھا پی رہے تھے اور اسی صحیح میں اپنے ولوکر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو ولوک اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب پڑھنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی